بولی وڈ کے بھائی جان یعنی کہ سلمان خان اکثر کسی نے کسی وجہ سے چرچہ میں رہتے ہیں اور انہی میں سے ایک وجہ ہے ان کا کانٹروورشل شو بگ باؤس کو ہوسٹ کرنا جس کو وہ پچھلے تیرے سالوں سے کرتے بھی آ رہے ہیں ایک بار پھر سے سلمان خان کی فیز کو لے کر شور جو ہے وہ مچ رہا ہے دراصل نئے سیزن کو ہوسٹ کرنے کے لیے سلمان خان نے پچھلی بار سے تین گنا زیادہ دیمانڈ کر دی ہے اور اسے سن کر میکرز کے ہوش اڑ چکے ہیں جو کہ سلمان خان ہے جن کو دبنگ خان کے طور پر جانا جاتا ہے ان کی جو دبنگ گئی ہے وہ بگ باؤس کے میکرز کے سامنے نہیں چل رہی خبر آ رہی ہے کہ سلمان خان اپنی فیز کو بڑھانے کے لیے اڑ چکے ہیں اور سلمان خان نے بگ باؤس کے نئے سیزن کو ہوسٹ کرنے کے لیے تین گنا زیادہ کی ڈیمانڈ کر دی ہے سلمان خان کو پہلے جہاں پورے سیزن کے قریب تین سو پچاس کروڑ روپے دیے جاتے تھے تو وہیں اب انہوں نے ایک ہزار پچاس کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر دی ہے اور ایسے میں اب فینس کے من میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا شو کے میکرز بھائی جان کو اتنی فیز دیں گے کیا تو وہیں فینس کو اس بات کا بھی ڈر ستارہ آئے کہ اگر انہوں نے فیز بڑھانے کا فیصلہ نہیں لیا تو کیا سلمان خان شو کو ہوسٹ ہی نہیں کریں گے اس طرح کے کئی سوال جو ہیں وہ لوگوں کے من میں آ رہے ہیں علاقی یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ سلمان خان شو کا اگلا سیزن ہوسٹ کرتے ہیں یا پھر نہیں چھوٹے پردے کی دنیا کا سب سے کانٹروورشل شو بگ باؤس سال بھر پاپلر رہتا ہے بگ باؤس کی فینس کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے فینس کو ہر سال اس کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے بگ باؤس کا نیا سیزن ابھی شروع نہیں ہوا ہے اور ابھی سے اسے لے کر جو خبریں آنی شروع ہوئی چکی ہے بگ باؤس سکسٹین کو لے کر نئینی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اسی بیچ شو کے ہوسٹ اور بالیورڈ کے سوپر سٹار سلمان خان سے جڑی یہ خبر سامنے آئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بگ باؤس کے چاہنے والے یعنی کہ آپ سلمان کے بینہ اسے شو کو دیکھنا پسند کریں گے کیا کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ بگ باؤس کی تی آر پی کے پیچھے ایک بڑا جو ریزن ہے وہ سلمان خانی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ سلمان خان کی ایک ہزار پچاس کروڑ روپے کی ڈیمانڈ پوری کر لی جاتی ہے تو سلمان خان اس بار فیس کے معاملے میں سارے ریکارڈ کو توڑتے نظر آئیں گے کیا اور سلمان خان ٹی وی کے سب سے مہنگے ہوسٹ کہلائیں گے کیا تو وہیں اگر بات کریں میکرز کی تو وہ ان چیزوں پر پلاننگ ہی کر رہے ہیں کیونکہ سلمان خان کے بنا ان کا جو شو ہے وہ فیکہ ہے اور اسی لیے وہ بھائی جان کے لیے بیس ڈیل کو تیار کر رہے ہیں جس سے کہ سلمان خان کو آخر خوش کیا جا سکے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایکٹرز کی فیس کو لے کر جو آکڑے ویرل کیے جاتے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کہانی میں سلمان خان کی بگ باوز سکسٹین کی جو فیس سامنے آ رہی ہے وہ ٹی وی ریالیٹی شو ہی نہیں بلکہ ایک بگ بجٹ فلم سے کہیں زیادہ ہے تو کہیں شو میں ہونے والی انویسٹمنٹ اس میں شامل ہونے والی سپانسرز ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ خبر مہجک ہوا تو نہیں ہے ویسے بطور ٹی وی ہوسٹ کے اگر بات کریں تو اس بھاری بھر کم اماؤنٹ کو لے کر سلمان خان کوئی نہ کوئی ہسٹری تو ضرور رچیں گے آپ کا اس پر کیا ویچار ہے سلمان خان کی فیس کو لے کر کومنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کیمرو پرسن سندیب سنگھ کے ساتھ لکی جگبانی این بینیوز